اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں سب امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اوکے بچوں آج جو ہم ابدو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی مزے دار سا کام ہے جو کہ آپ کو بھی کرنے میں مزا آئے گا بچوں آج ہم کرنے جا رہے ہیں جوڑ تو یعنی بچوں ہم نے جو اپنے پریویس لیسن میں یعنی پچھلے سبق میں حمد میں اور مدد کروں میں جو کچھ بھی پڑا ہے ان میں سے آج ہم کچھ الفاظ لیں گے پہلے ہم توڑ کے جوڑ بنائیں گے پھر جوڑ کے توڑ مزیدار کام ہے چلیں بچوں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اوکے بچوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں توڑ کے جوڑ سے یہاں پہ بچوں آپ کو لفظ لکھے نظر آرہے ہیں یہاں پہ الگ لگ کر کے لفظ لکھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو ملا کے ایک پورا لفظ بنانا ہے اوکے بچوں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ بچوں فرس لفظ ہے ہمارا بے الیف تے بے الیف باتے بات کیا لفظ بن گیا بات بے الیف باتے بات دوسرا لفظ ہے ہمارا زال الیف تے زال الیف زاتے زات کیا لفظ بن گیا زال الیف زاتے زات تیسرا جو لفظ ہے ہمارا شین الیف ڈال شین الیف ڈال شاد اس کے بعد والا جو لفظ ہے ہمارا سین الیف تے سین الیف تو بچوں اگلا لفظ جو ہے ہمارا سین الیف ساتے سات کیا لفظ بنا سین الیف ساتے سات بچوں ہم نے ان حروف کو ملانا ہے اور ایک پورا لفظ بنانا ہے یعنی ہم نے توڑ کے چود بنانے ہیں اچھا اس سے اگلا لفظ ہے پے پے الیف سین پے الیف پاس سین پاس کیا لفظ بنا پاس پے الیف پاس سین پاس اس سے اگلا لفظ دیکھیں پے الیف کاف پے الیف پا کاف پاک پے الیف پا کاف پاک اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا سین الف سا گاف اس سے اگلا لفظ ہے سواد الف سا پے سا کیا لفظ بنا یہ سا تال الف تا غین تا بچوں ہم نے توڑ کو ملانا ہے اور اس کو جھوڑ کر ایک پورا لفظ بنانے کی کوشش کرنی ہے اوکے بچوں نیکسٹ ورڈ جو ہمارا ہے وہ ڈال الیف ڈا کاف ڈا کیا لفظ بنا ڈا اوکے کلاس اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ جھوڑ کے توڑ ہیں جھوڑ کے توڑ اب ہم کریں گے پہلے ہم نے ٹوٹے ہوئے الفاظ سے مطلب توڑ کے جھوڑ بنائیں اب ہم جھوڑ کے توڑ بنائیں گے اوکے بچوں یہاں پہ ایک لفظ ہے مدد جو کہ ہم نے کہانی مدد کرو میں بھی پڑا ہے مدد مدد کے ہم نے توڑ بنانے ہے میم پہلا لفظ اس کا کیا ہے میم ڈال ڈال میم ڈال ڈال مدد پہلا لفظ میم ڈال مد ڈال مدد دوسرا لفظ ہے ہمارا میم میم ڈال مام لام کاف لکھ ما لکھ کیا لفظ بنا ما لکھ اس طرح ہی بچوں اس کے ہم نے توڑ جب لکھنے ہیں تو میم کو الگ کر دینا ہے کاف کو الگ اور لام کو الگ اور کاف کو الگ کر دینا ہے میم لام کاف ان سب کو ہم نے توڑ کے لکھنا ہے ٹھیک ہے جوڑ کا توڑ بنا دینا ہے اس سے اگلے لفظ ہے بچوں ہمارا الیف میم ام میم چھوٹی ہے می ام می اب ام می کو ہم نے توڑ کے کیسے لکھنا ہے ایسے پہلے ہم نے لکھنا ہے الیف بچوں ام می جو یہ لفظ ہے اس کو ہم نے توڑ کے لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے الیف میم ام پھر میم چھوٹی ہے می ام می ام می کو ہم نے توڑ کے لکھا تو ایسے لکھیں گے اوکے بچو اوکے بچو ابھی جو ہم نے مشک کی تھی پریکٹس کی تھی جوڑ کے توڑ توڑ کے جوڑ بنانے کی اب ہم اس کو اپنی اپنی نوٹ بکس پہ لکھیں گے ٹھیک ہے بچو سوال نمبر ایک ہے اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے مارجن لائن آپ نے پہلے ہاشیہ لگانا ہے اس کے بعد جماعت کا کام ڈیٹ این ڈی رائٹ کرنی ہے سوال نمبر ایک ہے ہمارا بچو جوڑ کر الفاظ بنائیں جیسا کہ ہم نے بچو پیچھے پریکٹس کی ہے مثال ہے ہماری کاف علف کا میم کام کیا لفظ توڑ کے جوڑ ہم نے جب بنائے ہیں کاف علف کو ملایا ہے کام میم کام کیا لفظ بنا کام اسی طرح بچو جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ آئین علف آ میم آم کیا لفظ بن گیا آم اسی طرح بچو پے علف پا نون پان کیا لفظ بنا پان اسی طرح تیسرا جو سوال ہے اور جو چوتھا سوال ہے جس میں نون علف نام میم نام اور فے کافر فکر یہ تیسرا اور چوتھا سوال بچو آپ نے خود سے کرنا ہے پانچوان سوال میں ہم آپ کو بتاتی ہیں جیم لام دال جیم لام جل دال جلد اوکے بچو یہ آج کا آپ کا کام ہے جو سب نے اپنی اپنی نوٹ بکس پہ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال جو ہے بچو وہ ہے مثال کے مطابق درجہ ذر الفاظ کے توڑ لکھیں بچو جیسا کہ ہم نے پریکٹس میں کیا تھا ہم نے یہ جو لفظ ہے مدد اس کے ہم نے توڑ لکھنے ہیں اوکے مدد کے توڑ کیا تھے میم دال دال مدد اس کو ہم نے توڑ کے لکھ دینا ہے اوکے اس کے ساتھ ہی اگلا سوال ہے جو ہمارا وہ ہے لفظ ہمارا ساری جس کے ہم نے توڑ لکھنے ہیں ٹھیک ہے سین اب ساری میں پہلا لفظ ہے سین دوسرا علف تیسرا رے اور چوتھا چھوٹی ہے تو ہم نے ساری کو توڑ کے اس طرح لکھ دینا ہے سین علف رے چھوٹی ہے اس طرح ہمارا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مالک مالک کو بھی ہم نے توڑ میں لکھنا ہے میم علف لام کاف اس کو الگ الگ کر کے لکھ دینا ہے اوکے بچو تیسرا جو لفظ ہے وہ امی امی کو بھی ہم نے توڑ کے لکھنا ہے ٹھیک ہے علف میم ام میم چھوٹی ہے می ام می اس کے بھی ہم نے توڑ لکھ دینا ہے بچو جو چوتھا اور پانچوان سوال ہے داتا اور حمد اس کے توڑ آپ نے خود سے لکھنے ہیں یہ آج کا آپ کا ٹاسک ہے جو آپ نے سب بچوں نے اپنی اپنی نوٹ بکس پہ کمپلیٹ کرنا ہے اوکے بچو امید ہے کہ آپ سب کو آج کے جو ٹاپک کی ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی خوش رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ محفوظ رہیے